من علم فیهی و تعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الربا وموکلہو وکاتبہو وشاہدہی وقالہم سوا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نکلتن من لسانی افتہو قولی ربی اصر وَلَا تُو اصر وَتَمِّم بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین میں نے کل آپ کو ایک حدیث بنائی تھی جس میں نبی اکم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی تھی کہ اللہ لانت کرے یہود و نصارہ پر آج کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لانت کرمار اللہ کا لانت کرنا پہلی بات تو اسے سمجھ لیں کہ یہ رحمت کے مقابلے میں ہے کہ اللہ اگر کسی پر لانت کرے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اگر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لانت کرے یا قرآن وزید میں جیسے آتا ہے کہ فرشتے لانت کرتے ہیں اور لانت کرنے والے یا مسلمان ہی لانت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے یعنی یہ ایک بددعا ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللی العالمین ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کی دوری کے حوالے سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو یہ بددعا دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ فیل کوئی معمولی فیل نہیں وہ کام واقعی ایسا کام ہے جو لانتی ہونے کا مستحق ہے اس حدیث کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے کیسے آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی تو ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی بددعاوں سے بچنے کی توفیق تفرمائے اور جس برائی کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ہماری زندگیوں میں کسی درجے میں شامل ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے حال میں بھی اور مستقبل میں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ہمیں توفیق دے کے ہم ان لوگوں کو بچائیں تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے مستحق نہ کرا تو ان چند باتوں کے ساتھ میں حدیث آپ کے سامنے بورٹ پہ جو لکھتا ہوں انشاءاللہ اس وقت آپ کے سامنے بلکل کلیر ہو جائے گی اور پھر اس حدیث کے حوالے سے قرآن مجید کی چند آیات اور مزید کچھ حدیث پہ ہیں انشاءاللہ ہم پروشنی دالیں جملہ فیلیہ فیل سے شروع ہوتا ہے اور فیل جو ہے وہ فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہ فائل جو ہے تو صورتوں میں آسکتا ہے یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا جیچے کہ آپ دیکھ لیں کہ لعنہ میں وہ ضمیر کی صورت میں ہے ترجمہ میں کہہ رہا ہوں اس میں لعنت کی یا پھر وہ فائل جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جب ظاہر ہوتا ہے فائل تو آپ گردان سے سیغہ نمبر ایک یا چار استعمال کرتے ہیں ہم نے سیغہ نمبر ایک استعمال کیا اور اس کے بعد فائل کو میں حالت عرفہ میں لے آوں گا ٹھیک ہے اور فائل میں لارہ ہوں ایک مرقب اضافی کی صورت میں رسول اللہ اللہ کے رسول میں ناحت لے رہا جا یعنی کل جو ہم نے سبق شروع کیا تھا کہ جملہ فیلیا میں فائل اور مقور جو ہے وہ ہمیشہ وہ پھرد نہیں آتے بلکہ مرقب بن کر بھی آتے ہیں اور تمام مرقبات کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ کی تھی تو آج اسی سلسلے کی ایک 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 زمپل آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے لعنت کیا ہے اب کس میں لعنت کی ہے وہ مقھول ہوگا اچھا اردو میں دیکھے میں نے کل بھی آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا تھا کہ اردو میں ہم مقھول کے ساتھ پرپوزیشن استعمال کرتے ہیں پر کی جیسے اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ٹھیک ہے تو وہ پر کی پرپوزیشن استعمال ہوئی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں لعنہ فیل جو آپ استعمال ہوتا ہے تو پرپوزیشن کے بغیر استعمال ہوتا ہے لہذا جو مقھول آئے گا وہ پرپوزیشن نہیں آئے گی اس کے ساتھ یعنی علاقہ نفضہ آپ استعمال نہیں کریں گے مقھول داریکٹ استعمال ہوگا اور وہ مقھول کون ہے وہ ہے ایک اور مرقب اضافی آپ کا آکل الرباہ آکل کہتے ہیں کھانے والا آکل کھانے والا کاتب لکھنے والا شاہد گواہی دینے والا ساجد سجدہ کرنے والا عابد عبادت کرنے والا ناصر مدد کرنے والا تو ان تمام الباز کی گائی دیکھنے ہی ہے یعنی فائل کرنے والا ٹھیک ہے تو یہ سب کا وزن ایک ہی ہے تو آکل آکلا فائل سے ہے نا آکلا فائل سے آکل کھانے والا اب سود کا کھانے والا مرقب اضافی ہے تو نارمل کنسکشن ہماری بنی تھی آکل الرباہ حالتی رفعہ میں لیکن چونکہ سود کا کھانے والا جملے میں مقبول کے طور پر استعمال ہوئے اس لئے آپ آکل پر کو نصب میں استعمال کر رہے ہیں آکل الربا سود کے کھانے والے پر اب یہ پر اردو میں آپ لگا رہے ہیں عربی میں لعانہ فائل کا ہے وہ پیپل جن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا آپ کو ایک وطبہ پھر بتا رہے ہیں کلیر ہو گیا تو الحمدللہ یہ جملہ کلیر کہ لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی دے اس کے بعد اور کس پہ آپ لعنت فرما رہے ہیں وہ موکلا ہو موکلا ہو موکل کہتے ہیں کھلانے والا موکلا نصر میں ہو اس کا کھلانے والا اس جملے کو اس طرح سمجھ لیں ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے پھر یہ بات آپ کو اور زیادہ کلیر ہو جائے گی رہے میں کہتا ہوں نصر تو کیا تجمع ہوگا میں نے مدد کی نصر تو نصر تو زیدن میں نے زید کی مدد کی وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کی وَأُمَّهُ وَأَبَاهُ اور اس کے مَا بَاَبْكِ وَأَبَنِيْهِ اور اس کے بیٹوں کی ابنون بیٹا ابنون کی جمع بنونہ جمع سالم ہے اونہ ساونڈ آرہی ہے جمع سالم مذکر کی ساونڈ ہے اونہ ساونڈ رخو ساونڈ ہے نصر پر جو ساونڈ کیا ہوگی بنینہ جب بنونہ مضاف ہو کر آئے گا تو علم لام داخل نہیں ہوگا اراب حلقہ ہوگا تو کیا بن جائے گا بنو بنونہ کو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مضاف ہو کر آئے گا تو بن جائے گا بنو اور اس کے بیٹے بنوہ اس کے بیٹے یہ حالہ کے رفعہ میں بیٹے ہیں اب وہ بیٹے اگر حالت کے نصر میں چلے جائیں تو بنینہ استعمال ہوگا نا اب بنینہ جب مضاف ہو کر آئے گا سونڈ راپ ہو جائے گا بنی اور اٹیج ہو اس اٹیج ہو سے پہلے اگر یہاں ساکن آگے تو اس پہ کیا آتا ہے دیر آتی ہے بنی ہی اس کے بیٹے یعنی پہلے اس کے بیٹے رفعہ میں تھے اب اس کے بیٹے نصر میں چلے جائے اور اگر اس کے بیٹے جرمے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی بنی ہی ہوں گے تو اب یہ جملہ دیکھیں نصر تُو زیدن میں نے زیر کی مدد کی وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کی اور وَأُمَّهُ وَأَبَاهُ اور اس کے مَا بَاپ کی وَبَنِی ہی اور اس کے بیٹے ہوگی کلیر ہوگی تو اب دیکھیں لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکِ لَرْ رِبَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی سوپ کے کھانے والے پر وَمُقِلَهُ اور اس کے کھلانے والے پر کلیر ہوگی یہ ایک نبضہ سامنے رکھے ہیں تو بات درکل کلیر ہو جائے گی پھر اس کے بعد وَقَاطِبَهُ اور اس کے لکھنے والے اب یہ سامنے جبلہ ہوگا تو یہ اور کے ساتھ ہے کہ وہ یہ فیل جوا سب کے ساتھ کام کر رہا ہے یعنی یہ زیدہ مفول اَخَاهُ فَمَفُول اُمَّهُ مَفُول اَبَاهُ مَفُول بَنِی ہی مَفُول ٹھیک ہے ان تمام کو ہم نے وَاو کے ساتھ چھوڑ دیا اور ایک مفول کے زمدے میں لے دیا ٹھیک ہوگیا مہا تو لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکِ لَا رِبَا وَبُوْكِ لَهُ وَقَاطِبَهُ وَشَاہِدَئِهِ وَشَاہِدَئِهِ کہ شاہِدَئِهِ کیسے بنا؟ شاہِد گواہ گواہی دینے والا ایک دو شاہِدوں تو شاہِدانی ٹھیک ہے؟ شاہِدن اس کا مصنع کیا بنے گا؟ شاہِدانی شاہِدانی کی حالت ہے ایسا پر جلتیاں ہوگی؟ شاہِد اینی آنی اینی مصنع ساؤں جائے اب شاہِدانی کو اگر میں مزاہ بنا کر لانا جاتا ہوں علیہ الام داخل نہیں ہوگا اور اراب حلکا ہوگا تو مصنع کے اراب کیسا ہلکا ہوتا ہے؟ نونجل جاتا ہے؟ دل کو جمع سالی مذکر کی تھا اور مزاہ بھی لائے اٹیج ہو کی ضمیر لانا رہا ہوں تو کیا بن گیا؟ شاہِدہو اس کے دونوں ضواء اب شاہِدئی نہیں اس کو اگر میں مزاہ بنا کر رہا ہوں علیہ الام داخل نہیں ہوگا نونڈ راپ ہو جائے گا تو پیچھے کیا رہے گا؟ شاہِدئی اور اٹیج ہو کی ضمیر لانا رہا ہوں تو اس اٹیج ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو ابھی آپ کر چکے ہیں پھر سیدھی دیر آتی ہے شاہِدئی ہی اس کے دونوں گواہ اب چونکہ دیکھیں یہ آقلہ ربا مفہول بن کر آرہا ہے موکلہو مفہول بن کر آرہا ہے کاتبہو مفہول بن کر آرہا ہے شاہِدئی ہی بھی مفہول بن کر آرہا ہے تو اب ترجمہ آپ پہلے اسانی سے کر سکتے ہیں کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقل الربا وموکلہو وکاتبہو وشاہِدئی ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے سود کے کھانے والے پر اور اس کے کھلانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے دونوں گواہوں پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فسیح ترین انسان ہے عرب اب ورد پر دیکھے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ سنہیں یہ تو پاس مجموعہ میں آتی دی آقل الربا سود کھانے والا ہے وہ کھلا رہا ہے دکھنے والا جواہی دینے والا تو اس کو پھر آپ نے خاص طور پر آگے جملے میں بیان فرمایا فقالہ اور آپ نے فرمایا یہ انشاءاللہ کالہ ہم آگے پہل پڑھیں گے کیا فرمایا ایک جملہ اسمیہ فرمایا ہم سواؤن ہم سواؤن دے آر ایکول سواؤن علیہم آنزرتہم لم تنظرہم آیو ملو کیا نظرہم کرتے ہیں سواؤن کا برابر برابر ہے ان پر آپ نے حصدار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لیں گے تو سواؤن کا لفظ جائے یہ برابر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور واحد جمع سب کے لئے سواؤن کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ شاید آپ کے ذہن میں سوال پہتا ہو رہا ہے کہ ہم ہے تو یہاں سواؤن آنا چاہیے تھا نہیں سواؤن جائے واحد کے لئے بھی سواؤن ہے اور جمع کے لئے بھی سواؤن ہے تو وہ کالا اور آپ سے اسم نے فرمایا ہم سواؤن وہ برابر ہے وہ برابر ہے تو ایک حدیث الحمدللہ آپ کے سامنے ریمیڈکل ہی آگی اور جتنی مطلب میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے نیت کرتا ہوں یاد بھی ہوگی ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں مجھے میں بات کر رہا تھا کہ یہ فیل ایسا ہے کہ جس فیل کے حوالے سے رحمت اللی العالمین وہ بھی بد دعا دے رہے ہیں سوت کے حوالے سے جب سوت البقرہ کیا آپ آیات پڑھتے ہیں آخر میں بالکل تو اللہ تعالیٰ نے ایک چکا پہ رشاعت علمایا کہ اللہزینہ یاکلونہ ربا وہ لوگ جو سوت کھاتے ہیں لا یکومونہ وہ نہیں کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن وہ نہیں کھڑے ہوں گے اللہ مگر کما یکوم اللہزی اس شخص کی معنی جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا اور بدحواز کر دیا یعنی سوت جو لوگ کھاتے ہیں ان کا قیامت کے دن حشر یہ ہوگا جب کبروں سے اٹھیں گے یا لیتان حشر میں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر باولہ کر دیا اور بدحواز کر دیا پھر آگے بیان فرمایا ذالکا بی انہوں یہ ان کا حال اس وجہ سے ہوگا ذالکا بی انہوں کالو یہ حال ان کا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں انما البیو مثل ربا انما البیو مثل ربا یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے انسان بزنس کیوں کرتا ہے جی نفع کمانے کے لئے ٹھیک ہے تو سود پہ پیسے کیوں دیتا ہے نفع کمانے کے لئے تو جب مقصد دونوں کا نفع کمانے ہیں تو ایک جیسے کیسے نہیں ہوگی تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے یہاں تو انہی کا کال ہے کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا یعنی یہ کیا بات نہیں یا اللہ تعالی کا کال مانے کہ اللہ تعالی نے اس کال پہ وہ جو کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے اس پہ کوئی عقلی دلیل نہیں دی اپنی اتھارٹی جو ہے اس کو شو کیا اس کو پیش کیا کہ احل اللہ البعیہ اللہ نے حلال کر دیا حلال ٹھہرایا تجارت کو وَحَرَمَ رِبَا اور سود کو حرام قرار دیا دو چیزیں دکھنے میں ایک جیسی ہو ان میں سے ایک حلال ہے ایک حرام ہے اس کا فیصلہ کون کرے اتھارٹی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے جنہیں دیکھیں سمپل سی ایکزیمپل سامنے رکھیں اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر بات بلکل کلی رہا ہو جائے گی نبیقسم کی ایک اور حدیث ملتی ہے میں سود کے والے سے آپ سے بسمائے ہے کہ سود کے گناہ کے ستر دن ستر درجے ہیں اب یہاں تو ستر درجے ہیں یا عربی زبان میں یہ ستر کہتا چاہے وہ کسرت اتعداد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے مردو میں سو کہتا ہے دام طور پر کسرت کیلئے استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کو سو دفعہ جملہ پھیلیے ٹھیک ہے لیکن اگر ایکزیگ سو دفعہ نہیں پڑھایا آپ کو یہاں مطلب ہے کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں عربی میں ستر کہتا چاہے وہ استعمال ہوتا ہے کسرت اتعداد کیلئے تو عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے ستر درجے ہیں اور اس کا سب سے ہلکا درجہ ہلکا ترین درجہ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ ہے یعنی ہلکا درجہ دیکھیں یہ ہے اس سے اوپر کے درجے کیا ہوں گے یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آسکتے اچھا اب یہ بات ذرا اس معاشرے میں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے نا یعنی اس معاشرے میں تو چونکہ ہوتا تھا کہ انہوں نے نکائے مقت کیا تھا یعنی آپ دیکھیں نا ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ یہ بے شک اپنے باپ کی جو بیوی ہوتی تھی باپ کے مرنے کے بعد جہداد کے ذکر میں اس سے شادی کر لیتا تھا ہوتی تو ماں ہی تھی نا اس کی لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے تو بات اس کو اگر آج کے ہم دور میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سمپل سی ایکزمپل ہے اس کو جو رائس کریں ایک درجے نیچے لیں اگر آپ کو آپ کا کوئی دوست مشرہ دے آپ شادی کے خواہش مند ہیں اور وہ آپ کو مشرہ دیتا ہے کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو کیا کریں گے کنسیڈر کریں گے اس کا مشرہ یعنی بختلف کردے مل ہو سکتے ہیں نا آپ اسنا مو توڑ دیں گے تھپڑ ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ٹھیک ہے تمہیں جرت کیسے یہ بات کرنے کی اس کے بعد وہ اپنے مشرہ دل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا اگر یہ مشرہ برا لگا تو ایسا کرو اسی گھر میں رہنے والی اپنی کزن اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر لو کیا آپ اس میں بھی اسے تپڑ ماریں گے نہیں ماریں گے کیوں اب وہ اس میں سوال کرتا ہے وہ آپ سے کہ جب میں نے کہا اپنی بہن سے نکاح کر لو تو تم نے مجھے تھپڑ مار دیا اور میں نے کہا اپنی کزن سے نکاح کر لو تو تم نے اسے کنسلر کیا تم سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں سوچا جا سکتا ہے دونوں ایک جیسی تو ہیں ایک جیسی ہے کیا فرق ہے اب دیکھیں فرق ہے آپ یعنی اگر دلائف سے بات کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ میری بہن ہے وہ میلی حرام ہے اور وہ میری کزن ہے وہ میلی ہے حلال ہے یہ حرام حلال کس میں قرار دینا اللہ تعالیٰ نے کیلی دکھنے میں دونوں ایک جیسی ہے اب دیکھنا فرق ہے اس کو پیچھے جاتے جائیں ہم سب کس کی اولاد ہے آدھم کی اولاد ہے آدھم اور ہوا کی اولاد ہے ہم سب کیا ہوئے بہن بھائی ہوئے کیا 있지만 پیچھے جاتے جائیں جاتے جائیں حضرت آدم اور ہوا تک پہنچے حضرت آدم یا آمہ ہوا کے کے کوئی بہن بھائی تھے تمہیں پھان سب تھے نہیں نا ان کی اولاد ہوئی اور پھر اس اولاد سے ہی یہ نسل آگے چلی لیکن اس وقت اللہ تعالی کی اتھارٹی کے حوالے سے قانون کیا تھا کہ وہ جو ایک مرتبہ کا ایک مرتبہ پیگننسی تھی اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی وہ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے اور وہ آپس بھی پیان بھائی ہوا کرتے تھے اور پھر دوسری مرتبہ کے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے اب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے نکاح ہو سکتا تھا ٹھیک ہے یعنی اس والے پیر کا دوسرے والے پیر کے ساتھ اب اس طرح ہی نسل پڑی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اسے والے سمجھیں تو اصل چیز یہ اصل بات سمجھنے والی کیا ہے اتھارٹی کہ اتھارٹی کس کی ہے دو چیزیں آپ کو دیکھنے میں ایک ایسی نظر آتی ہوں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حرام قرار دینا اور حلال قرار دینا کہ کس کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں امید کرتا ہوں کہ بات دل کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگلے الفاظ جو سنیے گا سورہ بھائی پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیت آگئی پھر وہ باز آگیا فَلَهُمَا سَلَفْ تو اس کا جو گزر چکا تو اس کا جو گزر چکا وَأَمْرُهُوا إِلَّلَّهِ جن کو اسان اسان جملے آپ نہ فیر کر سکتے ہیں وَأَمْرُهُوا إِلَّلَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اللہ کے پاس ہے ٹھیک ہے اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اللہ چاہے گا تو اسے اس کی جنس پرنائے گا تمہیں اپنے کومنٹس پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساری جندگی تو سودھ لیتا رہا ٹھیک ہے اب آگے حاجی بن گیا تو اب دیکھیں نا فَأَمَنْ جَا هُو مَوْ عِزَةٌ مِرَبِّ جس کے پاس اس کے رب کی دم سے نصیحت آگئی پہلے اسے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ سے سم لعنت فرمارے پھر آم صلی اللہ نے اس کا نچلا ترین درڑا جا ہے وہ حلکہ ترین درڑا اپنی ماں کے ساتھ نکاح جو ہے اس کے برابر کر دیا پھر اللہ تعالی نے کیامت کے حوالے سے ان لوگوں کا حشر بھیان فرما دیا رسیت آگی باز آگیا تو جو ہو Bei وہ اس کا معاملہ اس کا اللہ کے پاس ہے اللہ کہے معاف کر دے اللہ کہہ بس گریف فرما دے تمہیں کومنٹس دینے کی ضغورت نہیں ہے ہاں اصل جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے ومن آدھا ہاں جس نے دہرایا جس نے اعادہ کیا وہ سن لے فَاُولَائِكَ أَصْحَابُ الْنَار فَاُولَائِكَ أَصْحَابُ الْنَار یہ جملا اسمیہ یہ ہیں آگ والے هُمْ تِيهَا خَالِدُون هُمْ مُبْتَدَا خَالِدُون قبر تیہا جار مجلو مطالے کے قبر وہ اس میں ہمیشہ رہے اصل بات یہ ہے جو ہمارے سمجھنے والی ہے اب اس کو بھی مثال سے آپ بہت سانی سمجھ سکتے ہیں اگر فرض کیا فرض کیا کوئی ایسی ایسی جیٹن possibility ہے دنیا میں اور ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر بچمن میں کھوئے ہوئے دو بہن بھائی جوانی میں ایک دوسرے سے نکاح کرنا possibility ہے نا ہو سکتا ہے نا مطلب دیکھیں کوئی ان کا فیملی سانگ نہیں ہے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے اس وجہ سے وہ پہچان لیں دوسرے کو تو possibility ہے اچھا اب کیا ہوا نکاح ہو گیا پتہ نہیں تھا پتہ نہیں تھا نا نکاح ہو گیا اور اور این اس رات کو اس لڑکے کو پتہ چلتا ہے یہ تو میری تھوئی بہن کیا کرے گا مجھے سوچے گا کہ اتنا پیسہ لگا ہے اتنا خرچہ ہوئے ہے اتنا arrangement ہے یہ اویل کرنوں اس کے بعد دیکھتی جائے گا سوچے گا کبھی نہیں اب یہ وہی چیز ہے فمن جاہو موئیزہ توم مردیہی جس کے پاس اس کے عرب کی طرح سے نصیحت آگئی فان تہا اور باز آگیا رک گیا نصیحت آگئی رک گیا تو فلاہو ماسلم جو گزر گیا تو اس کا ٹھیک ہے ومن آدہ یعنی دنیاوی معاملے ہم کیا کہتے ہیں سب پر چل جاتا ہے ہمیں یعنی یہ حدیث بھی سامنے آ جاتی ہیں آیات بھی سامنے آ جاتی ہیں لیکن انسان کہتا ہے نہیں یہ جو اصل میں میں نے ایک جگہ پر ذرا وہ کیا ہوئے ہے انویسٹ کیا ہوئے اتنا خرچہ کیا ہوئے پس یہ پروجیکٹ میں پورا کرلوں یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے اس کے بعد میں چھوٹوں لیکن درز عمل بلکل وہی ہونا چاہیے اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ نے کرنا ہے پھر آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہے کہ اے ایمان والو ضرور ما بکیا من الربا سوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ جائے ہیں اگر تم مومن ہو اگر تم ایمان والے ہو فَاِلَّمْ تَقْعَلُونَ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سن لو فَازَنُونَ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار سیدھی سی بات ہے اگر تو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے تو بڑے شوق سے اس کو جاری رکھے اور ظاہر بات ہے کسی میں اتنی حمت نہیں ہے تو اس کا ترزی عمل کیا ہونا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ دے اور اللہ کے لئے اگر ہم سٹیپ لیں گے اب یہ جو سوالات کچھ چینوں پیدا ہو رہے ہیں جی کیا کریں کیسے کریں یہ کریں وہ کریں اب پہلی بات دیکھیں بنیادی جو میں آر کے سامنے رسنا چاہتا ہم نے جب اس کو شروع کیا تھا تو بنیادی طور پہ وہ آیت سامنے رکھی کی تھی فَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ الْذِكْرَ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر اب قرآن مزید کی نصیحت ہے جو ہمارے سامنے آرہی ہے اب اس کا حل کیا ہے پہلی بات یہ دیکھیں کہ کتنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ اتنا سخت بن ہے اب وہ بات میں نے کہا تھا کہ آفر آپ کو ہو کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو تو آپ اس کا مو توڑ دیتے اور آج یہ ہی آفر آپ کو قدم قدم پہ مل رہی ہے مل رہی ایک نہیں مل رہی آپ اس کا مو توڑتے ہیں آپ اس کا مو نہیں توڑتے ہیں اس پانی پلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اگرہ دو اس آفر پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دلزی عمل اس حالے سے کیا ہونا چاہیے ہمیں یہ پتہ تو ہو یہ برائی ہے اور اتنی سخت برائی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل کی ہیں کہ کوئی معمولی آیات نہیں ہے جن میں رکھئے گا اور نبی نے ایک حدیث موٹی حدیث آپ کے سامنے ہے اور یہ حدیث یہ بھی نہیں آپ کہیں گے کہ کوئی اور الحمدللہ آپ کو یہ حدیث زبانی یاد بھی ہو گئی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کو آگیا ہے اور اب تو الحمدللہ آپ کو اسی گرامر بھی آگیا ہے اس گرامر کے بعد آپ آگے سوالات آپ کے جو بھی ہیں آپ کا پیریٹ ہوتا ہے مفتی صاحب آتے ہیں کیونکہ انہا مانا مدرس ہوں آئی ایم آن لی آ ٹیٹر ٹھیک ہے مانا بی مفتی میں ہرگز مفتی نہیں کوئی صورت صود ہے نہیں ہے کیا ہے یہ سارا ان کا کام ہے ٹیکنیکل میں تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو جو نصیحت والے پہل ہو وہ رکھنے کوشش کر رہا ہوں میں نے جو پہلے شروع میں ارز کیا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں یہ کسی درجہ میں شامل ہے تو پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ خود اس سے نکلیں اور اپنے ایزگرد نظر ڈالیں اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لی جائے گا ربیسنگ کا وہ فرمان جی آپ کے ذہن میں ہونے سے یہ کہ آپ نے فقت ایسا آئے گا کہ لوگ سود میں ڈائریکٹ آپ اپنے آپ کو بچا لیں لیکن وہ دھوان آپ کے اندر سے ہوگی باہر آگ لگی ہو دھوان اٹھ رہا ہو کیا کریں گے دروازے کھرکیے مند کر لیں گے پہلا سٹیپ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے ناک مند کر لیں گے اس کے بعد اب سانس روک لیں گے سانس ہی روک پھر دیکھیں کیا بس یہی کر کے بیٹھیں گے کوشش نہیں کریں گے اس دھوئے کو ختم کرنے اب جو شخص اس دھوئے کو ختم کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک پڑھا لکھا شخص اور طریقے سے پلان کرے گا ایک کم پڑھا لکھا شخص اس کی پلاننگ اور ہوگی اب اصل ہے دیکھیں کام اب یہ نا ہم کیا کریں گے یہ بڑا ایک دوال ہے اس میں نصال سامنے رکھیں اس کی ڈیا کی حضیر بہیم علیہ السلام کو جب آگ نے پھینکا گیا تو آپ کو بتا ہے نا چھوٹا سا پرندہ وہ چونچ میں پانی لے کر جو اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہے تو اس نے بجھا کہ تمہارے اس پانی سے آگ بجھے گی کیا کہا تھا اس نے مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پانی وہ آگ نہیں بجھا سکتا لیکن تمسکم قیامت کے دن میں ان لوگوں میں تو شامل ہوں گی جو آگ لگانے والوں میں نہیں تھے فلکہ آگ بجھانے کے لیے تو یہ تو ہم یہ کہہ کے بڑے سائٹ کے ہو جاتے ہیں ہم کیسے کریں ہم کیا کریں وہ کچھ کہتے ہیں کم اس کو بتائیں تو اسے ہی لوگوں کو اور اسی کے لیے کیا کریں آپ کے لیے پروگرام وہیر آج ہو ہوتے ہیں اس میں آپ کو اب یہ کام علماء کا ہے وہ ہمارے لیے کچھ گائر لائن جو ہے وہ پیہ کریں ہمیں اس پر چلانے کوشش کریں ہم ہمارے ساپنے چیزیں رکھیں تو ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آسان ہوں گی بارال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اسے آگے سے آگے پہنچانے کی اور اس کے حوالے سے بہترین حکمت عملی جو ہے ہوتیار کرنے کی تحفیق ہے لیکن دی آج سبح مجھے ایک پون آیا مانچسٹر سے ایک سورنٹ کا انہوں نے سلام دعا کے بعد میرے سامنے جملہ رکھا کہ جی میں جملہ فیلیا جو ہے وہ آج کل میرے تیرے مطالعہ تو ایک جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا وہ جملہ یہ تھا کہ سکول کے اس لڑکے نے اس سکول کے لڑکے کو مارا تو میں نے ان کو جملہ یہ تھا کہ میں بارہ منٹ میں سمجھایا اب ہمارا کے لئے ختم ہونے میں صرف پانچ منٹ ہیں اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس جملے کو پانچ منٹ میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جی جو ہمارا طریقہ کہا رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں جب اتسان آر کروائے گے ماشاء اللہ جی مہارا جی اس میں فیل ہے ٹھیک ہے مہارا الحمدللہ فیل ہے ہمارا تائیون ہم کرنے پہلے جملے اور جملہ فیلے کے اجزاء کا جی ہاں جی سکول کا یہ لڑکا یہ ہمارا فائل ہوا یعنی ایسے پہلے پہلے جو ہوگا ہمارا فائل ہوگا ٹھیک ہو گیا اور اس سکول کا لڑکا مخبول ہے پھرا ٹھیک ہے نا یعنی سکول سے پہلے پہلے والا مخبول ہے آپ تائیون کر لیں آپ کے لئے جملہ بڑے سے بڑا کام سے ایک کرنا سان ہو جائے جی جی آپ دیکھیں فائل ہمارا ظاہر ہے تو گردان سے سیسے نمبر ایک یا سیسے نمبر چار اور چونکہ لڑکا ہے ٹھیک ہے لہذا ذرا پہ لگے گا جی اب ہمارے پاس فائل اور مخبول آجی فائل ہے سکول کا یہ لڑکا سکول کا یہ لڑکا کونسا کنسب نے یہ مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال مرکب اضافی میں جو ہم نے شیٹ پڑے تھے سادہ مرکب اضافی مرکب اضافی مرکب اضافی میں زمائر کا استعمال مرکب اضافی میں صفت کا استعمال مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال تو پانچ چیزیں ہم نے مرکب اضافی بڑی تھی تو یہ ہے مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا تھا اشارہ سنجھے نہیں ہے اشارے کو ہائٹ کرنے آپ کے پاس سادہ مرقبِ ذاپی بچ جاتا ہے سکول کا لڑکا سکول کا لڑکا سادہ صاحب مرقبِ ذاپی بنا لیں گے آپ کیا پنے گا جی ولد المدرساتی ولد المدرساتی سکول کے لڑکے نے مارا لیکن اب اشارہ ہم نے انہائٹ کر دیا اشارہ کس کی طرف ہے جی لڑکے کی طرف ہے یا سکول کی طرف ہے لڑکے کی طرف ہے اب لڑکا کیا ہے مرقبِ ذاپی میں مضاف میں یا مضافل ہے مضاف ہے مضاف کی طرف اشارہ تو کہاں لگتا ہے آخر میں ٹھیک ہے اب لڑکے کی طرف اشارہ ہے لڑکا واحد ہے مذکر ہے واحد مذکر کا قریب والا اشارہ لگا دیں وہ کیا ہے آزا ضربہ ولد المدرساتی حاضا سکول کے اس لڑکے نے مارا اب کس کو مارا ہے جی اس سکول کے لڑکے کو مارا ہے اشارہ ہائٹ کر دیں اشارہ ہائٹ کیا کانسکشن ہمارے بات پھر سادھ ہوگی کیا بنی جی سکول کا لڑکا کنے کس رکھ اچھے اب چونکہ یہ مفہول ہے نا تو مذعب کو یہی پر نصر میں لے جائیں ٹھیک ہے ولد المدرساتی ٹھیک ہے اب اشارہ ہائٹ کیا اشارہ کس کی طرف ہے سکول کی طرف اور سکول کے مذعب علیہ ہے اور اشارہ جب مذعب علیہ کی طرف ہوتا ہے تو کہاں آتا ہے مذعب علیہ سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اشارہ کہاں لگے گا کہاں پر لگے گا جو کہ المدرسہ کے مطابق ہوگا اب المدرسہ کیا ہے واحد ہے مونس ہے ٹھیک ہے اور اشارہ دور کا ہے دور کا اشارہ ہے تو واحد مونس بائید کا اشارہ کیا ہے تل کا اب یہ کنسکشن آپ کی ہوگی مکمل برابا ولد المدرساتی حاضا ولد تل کل مدرسہ ٹھیک ہوگے نہیں جو الحمدللہ ہم نے پانچ منٹ سے پہلے غالبا اس کو کمل کر لیا تو بات ہوئی ہے جو میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ جملہ یقین کریں کوئی بھی آپ کا افراد کر سکتے ہیں صرف اگر آپ اس کے اجزاء کا تائین کر لیں اچھے طریقے سے کہ اس کے اجزاء کون کون سے ہیں جملہ اسمی ہے تو جملہ اسمیہ کے دو بنیاتی اجزاء مبتدہ اور خفر دو پھر تیزہ جزہ میں آجاتا ہے مطالق ٹھیک ہے جملہ فیلی ہے تو اس کے دو بنیاتی اجزاء فیل اور فائل پھر اس میں تیزہ جزہ آجاتا ہے مفہول اور پھر اس پیسے سے آگے بنتا ہے آپ کا مطالق ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک جزہ آپ لے کے آگے جا سکتے ہیں تو الحمدللہ آج ایک حدیث بھی ہم نے ٹرمیٹیکلی پوری کر لی مکمل اور وہ ایک ٹیکنیکل سا جملہ بھی جو بھی کر لیا کل انشاءاللہ کالا ہم جملہ فیلیہ میں تین ٹاپکس جو وہ انشاءاللہ کور کرنے کی کوئیز کریں گے کیونکہ اب بہت ہم نے فیل پہ ٹائم جو ہے وہ لگا لیا ہے فیلمازی پہ فیلمازی بھی پڑھنا ہے اور پھر فیلمازی کے مختلف شکلیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی تو فیلمازی کو منفی بنانا فیلمازی میں سوال یا انداز پیدا کرنا اور فیلمازی میں تاقید پیدا کرنا انشاءاللہ تین ٹاپکس ہم کل قبر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے سنے حدیث کے حوالے سے اسے ہمیں سمجھنے کی یاد رکھنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ وہ حدیث سامنے رکھا کریں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنے رکھا کریں اس میں جو دعا دیا ہے کہ نظر اللہ امران اللہ خوش رکھے ایسے شخص کو کہ سمیہ منہ حدیثا جس نے ہماری طرف سے کوئی بات سنی فحافظہ ہو پھر اس نے اس کو یاد رکھا حتیٰ یبلغہ ہو یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا سبحانک اللہم وابی ہم دیکا اشد اللہ الہ الا انتا استغفروا کا پتو جو سبحانک اللہ سبحانک اللہ موسیقی